انڈین ٹیم کو لگا ایک بڑا دچکہ پاکستان کی اونچی اڑان انڈیا کو کر دیا حیران بابر نے ایک بار پھر توڑا کوہلی کا ریکارڈ اور چھین لیا کنگ کا تاج دوستو حال ہی میں چل رہے پاکستان ورسٹ نیوزیلینڈ کے میچز نہ صرف پاکستان کے لیے خوش آئیند ثابت ہوئے ہیں بلکہ چند پاکستانی پلئیرز کے لیے بھی مبارک گھڑی بن کر سامنے آئے ہیں نیوزیلینڈ نے کیا پاکستان کا دورہ جس میں پانچ ٹی ٹونٹیز اور پانچ اوڈی آئیز شامل تھے البتہ ٹی ٹونٹیز تو بغیر کسی نتیجہ کے دو دو سے برابر ہو گئی جس میں ایک میچ بارش کے نظر ہو گیا لیکن ونڈے سیریز نہ صرف پاکستان کے لیے فتحات کی گھڑی بن کر سامنے آئی بلکہ پاکستانی پلئیرز کے لیے بھی خوش آئین ٹھہری ہے فخر زمان جو پچھلے کچھ میچز سے فارم میں نظر نہیں آ رہے تھے انہوں نے اپنی فارم کو واپس لاتے ہوئے لگتار تین سنچریاں جڑ دی جس میں پہلے اوڈی آئی میں ایک سو چودہ گیندوں پر ایک سو سترہ رنز بنا کر اٹھ ہوئے اور دوسرے میچ میں ایک سو اسی رنز کی نقابل شکست ایننگ کھیلی جس کی وجہ سے آئی سی سی آئی اوڈی آئی رینکنگ میں لمبی چھلانگ لگا کر ساتھویں نمبر سے دوسرے نمبر پر براجمان ہوئے ہیں اسی طرح لگتار تین سنچریاں مارنے والے پاکستانی چار پلیئرز میں شمار ہو گئے ہیں جس میں زہیر عباس بابا رازم فخر زمان اور سعیدہ نور شامل ہیں یہی نہیں بلکہ آئی سی سی آئی پلیئر آف تمنت میں بھی فخر زمان کا نام شامل ہو گیا ہے اسی طرح پاکستانی ٹیم کے کپتان بابا رازم جو نہ صرف اپنی نقابل شکست صلاحیتوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بوبی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں جہاں پر ان کے فینس اور کوہلی کے فینس کے درمیان اکثر آن بن چلی رہتی ہے بابا رازم نے جمعہ کو کراچی میں کھیلے جانے والے چوتھے ونڈے میچ میں اپنی اٹھارویں سنچری کر کے تیز ترین پانچ ہزار رنس کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے اور انہوں نے یہ رنس تانوے اننگز میں پانچ ہزار رنس مکمل کیے ہیں پہلے یہ ریکارڈ ساؤت افریکن بیٹس مین ہاشی معاملہ کے پاس تھا جنہوں نے ایک سو ایک اننگز میں پانچ ہزار رنس بنانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ بابا رازم نے جمعہ کو کھیلے جانے والے چوتھے اوڈی آئی میچ میں سب سے زیادہ سنچری کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے جو پہلے انڈین بیٹس مین ویرات کولی کے نام تھا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ویرات کولی ایک بہت ہی اچھے پلیئر ہیں اور بابا رازم کبھی کوئی جواب نہیں لیکن بابا رازم اپنی کلاس اور شاندار کورڈ رائیوز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں جمعہ کو نیشنل سٹیڈیم میں کپتان بابا رازم کی سربراہی میں کھیلے جانے والے چوتھے اوڈی آئی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دینے کے بعد آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے پانچ میچوں کی سریز میں نیوزی لینڈ پر چار زیرو کی برتری حاصل کرنے کی وجہ سے پاکستان ایک سو تیرہ پوائنٹس کی ریٹنگ کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہوا ہے جبکہ اسٹریلیا دوسرے اور انڈیا تیسے نمبر پر آ گیا ہے اس سے پہلے انڈیا دوسرے نمبر پر تھا لیکن پوائنٹس ٹیبل میں کچھ خاص فرق نہیں ہے اگر پاکستان کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے تو آخری اوڈی آئی میچ میں بھی جیت کتاج اپنے نام کرنا ہوگا جس سے پاکستان کو دو ایکسٹر پوائنٹس ملیں گے اور ٹوٹل پوائنٹس ایک سو پندرہ ہو جائیں گے جس سے پاکستان سرے فیرست برقرار رہ سکے گا پاکستان اور پاکستانی فینز کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ دو ہزار پانچ سے بازدبطہ آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں پاکستان نے پہلی بار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ اس سے پہلے پاکستان کی سب سے اونچی رینکنگ تیسری تھی جو پاکستان نے جنوری دو ہزار سات اور جون دو ہزار بائیس میں دو مرتبہ حاصل کی تھی تو حال ہی میں چلتی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اور پاکستان کی پوزیشن کے بارے میں دوستو آپ کا کیا خیال ہے اور مزید کیا بابا رضم اسی طرح اپنی فارم کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے تیز ترین دس ہزار رنز کا سنگے میل بھی عبور کر سکیں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پاکستان اندہ بات